بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ دو ہتر بائیس اب شروع ہو چکا ہے اور آپ لوگ کے سوالات ہیں کہ ہم اس سال کہاں کہاں جا سکتے ہیں کس طریقے سے جا سکتے ہیں اور اگر ہماری خواہش یہ ہو کہ ہم کینیڈا، یو ایس اے، یو کے یا یورپ میں بھی ٹراول کریں تو یہ کیسے ممکن ہے شروعات کہاں سے ہوتی ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سارے سٹیپ سمجھ میں آ جائیں کیا ان ممالک میں یا جن ممالک میں بھی ہم بات کر رہے ہیں کیا جانا مشکل ہوتا ہے تو مشکل نہیں ہوتا ہے ترتیب ہوتی ہے اگر آپ ترتیب سے کام کریں گے تو سارے کام آپ کے ہو جائیں گے آپ کے کام ہوتے جائیں گے آپ کے سامنے اور آپ دیکھتے جائیں گے اور یہ تمام چیزیں آپ کو بالکل عجیب نہیں لگ رہی ہوتی ہیں جب آپ اس کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی پندرہ منزل کے بڑھنے دکھاتا ہے آپ کہتا ہے کہ آپ کو چھت پہ چلنا ہے چھت پہ چڑھ جانا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ مہاں پر آدمی سوچتے ہیں کہ میں کیسے چڑھوں گا لیکن جب اس کو راستہ دکھا جاتا ہے کہ یہ سیڈیاں ہیں یہاں سے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چڑھنا ہے تو آپ پہنچ جائیں گے تو زہر سی بات ہے کہ آپ کو محنت تو لگے گی لیکن آپ پہنچ جائیں گے کیونکہ وہ ریالسٹک ہے سیڈیوں کی ریالسٹک ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو لفٹ مل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے مگر میں نے لفٹ کی بات نہیں کی میں نے کہا کہ سیڈیاں ہوتی ہیں سٹیپس ہوتے ہیں and you have to follow that steps سٹیپس کیا ہیں یہ سیڈیاں آپ نے بس سمجھ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم وزٹ وزاز کی بات کر رہے ہیں وہاں جا کے آپ کی جو مرضی آپ وہاں پہ اپنی میٹنگ کریں اپنی جوب انٹریوز دیں آپ کوئی بھی کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ بغیر کسی شرط کے یعنی کہ جیسا ہوتا ہے نا آئیلز یا ای سی اے ریپورٹ یا تمام چیزیں یا جو بھی آپ کہتے ہیں وہ تمام چیز باتوں کے علاوہ آپ سمپلی وہاں جانے کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو چھوٹی موٹی سی یا تو ٹرائول ہسٹری بنانی ہے یا اگر ٹرائول ہسٹری نہیں ہے تو آپ کی پروفائل اچھی ہونی چاہیے اب اچھی جن کی ہے وہ اچھی ہے جن کی نہیں اچھی ہے ان کو بھی ہم تریغار سمجھاتے ہیں کہ لیگل وے میں رہتے ہوئے اپنی وہ پروفائل کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی محنت ہوتی ہے وہ بھی ہم بات کر لیں گے اگر ویڈیو لمبی نہ ہوئی تو میں ایسی ویڈیویں بات کر لوں گا ورنہ آنے والی ویڈیویں بات کروں گا آپ چینل کو سبسکرائب پریں گے میل ہاتھ رہیں گے تو آپ بھی دیکھ لیں گے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی بھی ملک میں اپلائے کرنا ہے ویزا ظاہر ہے میں قطر کی بات نہیں کر رہا ہوں دوباری کی بات نہیں کر رہا ہوں ان ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پر دوسرا ویزا آتا ہے ایک اور سسٹم کے ویزا آتا ہے وہ بات نہیں کر رہا ہوں مالدیف مالدیف آن آرائیول ہے ایسی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں تو آپ جا سکتے ہیں قطر آپ کے لئے ہے آپ جا سکتے ہیں کنڈیشن پوری کیجئے آپ کو کچھ نہیں چاہیے آپ مالدیف آن آرائیول چلے جائیں کوئی پرولم نہیں ہے پاکستان کے لئے ویسے بھی چھتیس ملک آن آرائیول ہیں وہاں چلے جائیں وولیسٹ آویلیبل ہے میں دو بار بنا چکا ہوں اس طریقے سے میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں جہاں ویزا آپلائک کیا جاتا ہے تو پھر اس کی ویلیو کاؤنٹ ہوتی ہے مطلب اگر آپ قطر جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں امان جاتے ہیں مالدیف جاتے ہیں سیر لنگا جاتے ہیں تو یہ آپ کا بیہیوئر تو شو کرتی ہے کہ آپ جانے کے شوقین ہیں یہ آپ کا صرف بیہیوئر شو کرتی ہے کہ آپ وہاں جا کر آتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں پر کرنسی خرش کرتے ہیں مطلب آپ کی طبیعت ہے جانے کی مطلب آپ ٹوریزم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر طبیعت نہیں ہے تو آپ ڈریک کپ کہتے ہیں کہ میں کینڈا جا رہا ہوں گھومنے کے لئے تو آپ کی طبیعت ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کینڈا کے انتخاب کیوں کیا کیونکہ ہے آپ پاکستان سے ہیں بنگلے سے ہیں انڈیا سے ہیں نپال سے ہیں تو آپ ایشین ہیں تو آپ کو اگر مزاج پروف کرنا ہے تو آپ پروف این ایشیا پہلے اس کے وقت آپ یورپ کریں پھر آپ آگے بڑھیں گے یہ کانٹینٹ وائز ہوتا ہے جس آدمی نے اپنا ایشیا نہیں دیکھا اس سے حق بھی کیا بنتا ہے اب بعض لوگوں کے آپ کے کمنٹس آجیب کر دیتے ہیں کہ بھئی میں ان سے کہوں گا کہ مجھے سنگاپور پسند نہیں ہے میں ان سے کہہ دوں گا مجھے یہ فلاں ملک پسند نہیں ہے بھئی آپ نے جو چیز دیکھی ہی نہیں ہے آپ کو آپ کی پوزیشن یہ ہے نہیں کہ آپ ایسی بات کریں کہ مجھے سنگاپور پسند نہیں آیا کیونکہ آپ کو بھی گئے نہیں ہے تو جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ یہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے اس لئے آپ کو بولیں گے کہ آپ جائیں آپ کو پسند نہیں ہے تو بھی آپ اپنے ایشیا میں ٹرائیول کریں اور آپ کو اگر مثال اگر آپ نے یہی کہنے کہ میں نے برف دیکھنی ہے تو برف پھر پاکستان میں بھی بہت ہے ہر ملک میں برف بہت ہے پھر برف کا مسئلہ تو نہیں ہو سکتا اس لئے گرینری بھی بہت ہے پانی بھی بہت ہے سمندر بھی بہت ہے تو وہ بہانہ ہمارا چلتا نہیں ہے ultimately ہمیں وہی کام کرنا پڑتا ہے جو اصول ہے اصول میں کیا ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ کو ٹھیک کریں سب پہلی شرط یہ ہے آپ کوئی بھی اس پر بات کریں کہ ڈاکومنٹ کو ٹھیک کر رہے ہوں اور تب یہ ہے کہ آپ اگر بزنس کرتے ہیں یا آپ اگر کام کرتے ہیں جوب کرتے ہیں اس کے پیپر پہ لے کر آئیے اپنی سیلری کو یا اپنی انکم کو پیپر پہ لے کر آئیے اس کو سسٹم دیجئے انٹین دیجئے اور پھر بینک اسٹیٹمنٹ بنائیے آپ کی پاس پیسے بہت ہوتے ہیں لیکن وہ بینک میں نہیں آرہے ہوتے تو اس لئے آپ پروف نہیں کر سکتے کہ آپ کو پیسے ہیں اس لئے آپ کو تمام چیزیں پیپر کرنے پڑتی ہیں پیپر کیجئے چیک لیس پوری کیجئے کیونکہ جو آتے ہیں ہم واپس کالز آتی ہیں کہ بینک اسٹیٹمنٹ تو آپ بنا کے دیں گے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اوریجنل اس کے اندر آپ کے پیسے ہونے چاہیے ہماری بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ کسے فلائے کر سکتے ہیں ہماری بینک اسٹیٹمنٹ ہمارے کام آتی جب ہم فلائے کرتے ہیں آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کام آئے گی جب آپ فلائے کریں گے دوسری بات کوئی بھی دو نمبر ڈاکومنٹ نہ تو ہمیں کہیں نہ ہم سے مانگیں اور نہ آپ لگائیں آپ کو لگانے والے بہت مل جائیں گے کہ جی آپ کے اندر زمین بھی میں لگا دوں گا آپ کے اندر میں دھوانے بھی لگا دوں گا مارکیٹ پوری لگا دوں گا وہ شہر بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے نام پر دو ملک بھی کر سکتے ہیں مگر وہ تمام ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں ان کی پیچھے کچھ نہیں ہوتا اس لیے وہ نہ کہ صرف آپ کا ویزا ریفیوز کرواتا ہے بلکہ آپ کے اوپر لائف ٹائم بینڈ لگاتا ہے جو کہ خطرناک بات ہے پھر آپ کہتا ہے جی مجھے ایجنڈ نے مروا دیا ایجنڈ نے مروا تو دیا لیکن انہوں نے آنے والے تمام پروگرامز کے اوپوری پانی پھیرا ہے مطبع ایک بلیک لسٹ آدمی کو آگے آپ کیا مشکلات آئیں گی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اپشنز جو آ جاتے ہیں وہ یہ ہے جیسے آپ کو میں نے بتائی دیا کہ خطر جا سکتے ہیں یو اے ای جا سکتے ہیں سیر لنکا جا سکتے ہیں مالدیف میں آن رائیول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو ملا بھی سکتے ہیں مطبع ایک ٹکٹ کے اندر دو ملک ایک ٹکٹ میں تین ملک ایک ٹکٹ میں فائف کنٹریز یہ میں ویڈیوز کر چکا ہوں پہلے ہی پیشن سال کی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں میری وہ ہوتا ایسے ہے جیسے فرزمپل اگر ہمیں کیور بناتے ہیں جس میں ہم لوگ شامل کرتے ہیں سیر لنکا کو اور یا آگے جو تھائیلنڈ کھل رہا ہے اس کو اور اس طریقے سے کمبوڈیا کمبوڈیا کھلاوا ہے اس طریقے سے ہم کنٹریز کو پلس کرتے ہیں کوئی اگر کہتا ہے میں نے ترکی جانا ہے میں تو ایڈوز کروں کہ وہ ویڈیوز ہی چل جائے مثال یا کوئی کتر ایرویز لے لیں تو وہ ویڈیوز چل جائے مگر کم اسم دو ملک تو کرے یعنی کہ ایک ٹرکٹ کے اندر دو ملک تین ملک تو کرے اس طریقے سے اگر وہ کمبوڈیا ہو گیا سیر لنکا ہو گیا یا اگر ترکش کی طرف جا رہا ہے تو زوبکستان ہو گیا ایسے کچھ بھی کرتا ہے تاجکستان ہو گیا لیکن وہ اپنے پاسپورٹ کے اندر تھوڑا سا رنگ برنگی اس کو معملہ کرتے ہیں کلر فل لے آئے تاکہ جتنا پاسپورٹ کے اندر ہریالی ہوگی وہ گھواتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر اس بندے سے زیادہ وہ سوال جواب بلینگ پاسپورٹ سے سوال جواب ہوتا ہے اب بلینگ پاسپورٹ والے کے اندر بات ہوتی ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بلینگ پاسپورٹ کوئی ویزے نہیں ملتا ہے ملتا ہے لیکن اس کی پرسنیلیٹی ایسی ہوتی ہے جس آدمی نے یہ ویزے لگوا لیے ایسا مشکل نہیں ہے اگر آپ کا لیگل کام ہے اگر آپ کی پیپر پر کام ہے تو ویزے مل جاتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو اڈراتے کیوں ہیں یہ ایجنٹ بغیرہ تاکہ آپ اپلائے نہ کریں آپ صرف ان کے ہاتھ میں پیسے رکھیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے تو تو ان کے باتوں سے مجھے ڈرہ کرو ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ ہم یورپ کی بات کرنی ہے ہمیں یو ایس ای کی بات کرنی کینیڈا کی بات کرنی یوگی کی بات کرنی لیکن پہلے میں نے فارم کر دوں پھر کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے اب برانچ اور چیز ہوتی ہے آفیس موجود ہے آفیس ہے یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں اپنے بھگنگ کروانی ہے اپنے بیزاز کے لیے یہ نمبر آفیس کے ہیں آپ اگر یہاں فون کریں گے تو آپ کا نمبر آفیس میں جائے گا تو یہ جو لینڈ لائن نمبر ہیں یہ کراچی کے نمبر ہیں ہمارا آفیس اسے کہتے ہیں آفیس کراچی میں موجود ہے پچھلے دوہزار پندرہ سے موجود ہے وہ مسئلہ نہیں ہے آپ ساتھ سال سے اس کے ساتھ انکرنیکٹ ہیں لیکن اس کی کوئی برانچ یا کوئی اس کا ایجنٹ نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر میں ہم نے یہ کہا ہے اب اگر آپ کو اپلائے کرنا ہے فور اگزامبل میں مثال دے رہا ہوں ترکی کا ویزہ تو ترکی کی ویزے کیلئے آپ کو اپنے ڈاکومنٹ ہاتھ پر پکڑ کے کراچی آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ہمارے آفیس میں ان نمبرز پر کانٹیک کرنا ہے ان سے چیک لیس بھنگ با لیجیے اتنا کر لیں اور وہ چیک لیس کے بعد آپ کی پوری فائل بن جائے گی وہ فائل آپ کو ڈسپیچ ہو جائے گی آپ کے گھر پہ آ جائے گی اور آپ کو جس ٹائم جانا ہے کانسلیٹ یا امبیسی وہ آپ نے اپنے شہروں جانا ہے آپ لہور میں ہیں ملتان میں ہیں فیصل آباد جہاں پر بھی ہیں آپ کو ڈراؤ باکس کے پاس جانا ہے وہ ڈراؤ باکس آپ کے شہر میں ہوگا وہ ہوئی فائل جو آپ کو ہم نے دی ہوتی ہے وہ فائل آپ لے کے جائیں گے وہاں پر اپنی فیز امہ کروائیں گے آپ کا اپلائے ہو جائے گا تو یہ سسٹم ہے ویسے ملنے کے لیے آنا ہو ویسے آپ کو تسلیح کرنے کے لیے آنا ہو ویسے آپ کو کوئی کام ہو جرنلی اور اس کے لیے آپ آجے گئے میں اپلائے کرنا چاہتا ہوں ویسے ہی مل بھی لوں گا بات بھی کر لوں گا تمام چیزیں تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے الاؤ ہے مطلب منہ کسی کو نہیں کیا جارہا لیکن آپ نے ایس او پیس کو فالو کرنا ہے پھر اگر آپ آفس میں آئیں گے تو ایس او پیس آپ کو بتا دیے جائیں گے میٹنگ کے لیے کہ آپ نے یہ فالو کرنے ہیں اگر ان پروٹیکولز کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ آفس کے اندر آ سکتے ہیں یہاں ہم رش نہیں لگا سکتے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ یہاں پر رش نہیں جامع کر سکتے ہیں ایک ساتھ میں آپ پانچ چھ ساتھ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں آٹھ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں اسی لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ گنجائش کو آپ سمجھتے ہیں اب جب آپ کے پاسپورٹ کے پر یہ ویزے آ جائیں تو آپ سپین کے بارے میں سوچ سکتے ہیں نیدر لینڈ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اٹلی کے بارے اٹلی کھلنے والا ہے انشاءاللہ آپ کو دو جنوری میں یہ خبر مل جائے گی ہمیں جو بتایا گیا ہے کانسلیٹ کی طرف سے انہوں نے ہمیں ریڈ دی سترہ سے پہلے بتا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا لیکن وہ سترہ سے پہلے بتاتے ہیں نہیں ہوتاتے ہیں میرے علم میں نہیں ہیں مگر بارال انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم جو ویزے ایشو ہوئے تھے جو ویزے نہیں ایشو ہو سکے دوزار اکیس میں کہتے ہیں ان کو ہم جواب دے دیں گے فارق کر دیں گے اور جو نئے اپلائے اپلیکنٹس ہیں ان کو ہم آفٹر میڈ آف جانوری ہم ان کو بھی بتا دیں گے کہ ہماری ڈیٹ کی آنے والی ہے اپلیک آئیشن کیس کے لیے تو یہ اچھا ہے اٹلی کے لیے وہ ہو جائے گا وہ بھی شامل کر لیجئے اور اگر آپ کو انٹریو بیس ہے وہ ٹھیک ہے نا یہ وہ کنٹریز انٹریو بیس نہیں ہے مگر یہ انٹریو بیس ہے آپ کو اگر وہ سمجھتے ہوں گے یار یہ بندہ جس کی کوئی ٹرائول ہسٹری نہیں ہے کئی نہیں گیا مگر اس کی بات میں جو ہے نا وزن اتنا ہے پرسنالیٹی اتنی اچھی ہے کہ یہ بندہ کیوں جھوٹ بولے گا مطلب جو ٹائز ہوتی ہیں جو آپ کی انٹینشن ہوتی ہے ٹو 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 وزن اتنا ہے وہ اگر جنمن لگ رہی ہے دیکھیں نا فرزمپل کسی کی سیلری اچھی ہے کسی کا بزنس اچھا ہے کسی کے باس پروپٹی ہے کسی کے باس ریزنس ہیں ٹو ٹو لیو ان پاکستان مطلب فرزمپل آپ پاکستان میں سیٹل ہیں کہ آپ کو پاکستان میں رہنا ہے تو پھر آپ یہ تھوڑ کریں گے کہ آپ جرمن جا کے بھول جائیں گے واپس نہیں آنا ہے یہاں آپ کی فیملی ہے یہاں آپ کی زمین ہے یہاں آپ کا تمام چیزیں ہیں تو آپ پاکستان آئیں گے اس کے علاوہ اگر آپ یہ یہ پڑا ہو بھی پار کر لیتے ہیں تو پھر آپ بلکل آپ کینیڈا کے لیے آپ یو ایسے کے لیے اس کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں فرزمپل اگر کسی کا ویزا آ رہا ہے یورپ کا پلان کر رہا ہے تو وہ کینیڈا کر سکتا ہے کینیڈا جاتے ہوئے تو ضرور میں کہوں گا کہ آپ یورپ سے ہوتے ہوئے جائیں میرا مشورت ہے اگر آپ یو ایسے بھی کرتے ہیں تو یورپ کو ٹیچ کرتے ہوئے جائیں یا ضروری نہیں ترکی کو ٹیچ کر لیں آپ کہیں سے بھی ہوتے ہوئے جائیں یا یوکے ہے یوکے بھی یہی کرتا ہے کہ یوکے آپ کو دیکھتا ہے پروفائل کو دیکھتا ہے آپ کی پروفائل سٹرونگ ہے کیونکہ بیفور کوویڈ جو تھا وہ محول یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کمپلسری ہے ٹرابل ہسٹری کمپلسری اب کہتے ہیں آپ کی پروفائل کمپلسری ہے آپ کے اندر کوئی بات ہے کہ نہیں ہے دوسری بات آپ نے بلکل ان نمبرز کے اوپر آپ نے فون کرنا ہے آفس کے نمبرز ہیں آپ بات کریں گے لوکیشن پتہ لگ گئی ہے آپ کو لوکیشن سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ لوکیشن لے سکتے ہیں میپ لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ایڈریس لے سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں اپوائنمنٹ کے بغیر کوئی انٹری نہیں ہوتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اگر آپ سرچ کر کے ایسی کھڑ ہو جائیں گے سامنے تو ظاہر سے بات ہے ہم نے اس منیج کرنا ہے ہم نے رشت کو منیج کرنا ہے تو جن لوگوں کو ہم آج بلائیں گے کتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں ٹائمنگ ہم نے ڈسٹیبیوٹ کی ہوتی ہے تو ان ٹائمنگز کے اندر ہماری ڈریوز چل رہے ہوتے ہیں باتیں چل رہی ہوتی ہیں ملٹنگ چل رہی ہوتی ہیں اور ہم ان کو بریف کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ رشت نہیں لگا آپ جنرلی لوگوں کو آ جاتے ہیں بازو کا تو وہ ان کی محنت ہے ان کی محبت ہے مگر ہم لوگ کے بس لیمٹ ہے تو وہ پروٹیکولز وہ ایس او پیز میں نے کہا کہ آپ نے فالو کرنے ہیں اور پھر آپ آ جائیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے اور اگر آپ کو آپ کو آن لائن کام کروانا ہے تو آپ آن لائن تو میں نے کہا کہ آپ نے کرنا تو آن لائن ہی ہے پیپر تو آپ کے بس ورچول آنے ہی آنے ہے پوسٹ آئے گی تو اس طرح سے آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے اپنے لئے آسان کیجئے چیزوں کو اپنا پل جھائیں نہیں یہ کام سب آسان ہے مشکل نہیں ہے اپنا کو کنفیوز مت کریں آپ کو کوئی بھی کہہ دے گا کہ یہ سب بکواس ہے وہ سب بکواس ہے تو آپ کے پیسے بچتے ہیں جب آپ اپنے اوپر خرش کرتے ہیں کیوں 35 لاکھ 40 لاکھ خرش کرتے ہو کیوں نہیں لیگل فارمیٹ میں رہ کر کے آپ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اگر سٹیپ ون سے بھی شروع کیا تو آپ کا یہ کم سکم کاؤسٹ نہیں کور ہوتی کہ آپ 10 لاکھ بھی نہیں پار کریں گے 5 لاکھ نہیں پار نہیں کریں گے آپ کا کام ہو جاتا ہے جو کہ بڑے بڑے کام آپ کے ہو جاتے ہیں اور آپ کچھ دیکھ بھی لیتے ہو یعنی کہ آپ کو حاصل ہی ہوگا آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں آپ سے کوئی ہمارا آفیس یا مثال ہے کہ ہمارا آفیس ہے وہ کیا مانگ لے گا ویزے کی فیس مثال ہے اگر کوئی بڑی سے بڑی فیس مانگ لے گا تو کیا مانگ لے گا وہ 15000 اوپر تو نہیں ہو سکتے لیکن لوگ تو یہاں پر ویزر ویزے کے کو انجوائی کیجئے تاکہ آپ کو شورٹی ملے کہ کوئی کر رہا ہے یہاں پہ کام باقی ہے کہ جب آپ کو یقین آجئے تب کانٹیک کر لی کوئی مسئلہ نہیں ہے گلیوٹی ملتے ہیں اللہ حافظ